اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئیے مفرح سے آپ محول ایڈوکیٹ آج جو ہمارا ٹوپک ہے یہ بہت ہی اہم ٹوپک ہے ٹوپک ہے جنرل ڈالج کی پیپر کی آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے پنجاب پبلک سرس کمیشن میں جو سیٹس آتی ہیں فیڈرل پبلک سرس کمیشن میں جو سیٹس آتی ہیں اس کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے بہت سارے سوالات جو ہیں اس مطلق جو ہیں وہ پوچھے گئے اب کچھ ایسے سوالات جو ہیں جو common questions ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب ہوں سب سے پہلا کہ لاکھو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ exam دے رہے ہیں تو ان میں سے چند پاس کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ چند سٹوڈنٹ پاس کرتے ہیں باقی رہ جاتے ہیں اس کے بعد یہ بھی سوال ہے کہ سلیبس کیا ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح کے جو questions ہیں ان کے answer آج ہم دیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایسے areas بتاؤں گا جو آپ نے prepare کرنے ہیں جب تک آپ ان areas کو prepare نہیں کرتے آپ one paper کا جو exam ہے اس کو pass نہیں کر سکتے سب سے پہلی چیز ہے جی انگلیش اب انگلیش جو ہے کوئی بھی exam ہو پاکستان میں تو انگلیش کے portion جو ہے سب سے زیادہ حمیت کا حمل ہے انگلیش اگر آپ نے prepare کرنی ہے تو اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ book ہے to the point English grammar یہ اگر آپ to the point English grammar professor افتاب صاحب کی book ہے یہ آپ ضرور لیں کیونکہ یہ جب تک آپ اس کو تیار نہیں کریں گے آپ انگلیش کا portion جو ہے یہ کاری نہیں سکتے انگلیش میں آگے جو ہے وہ different grammar آ جاتی ہے sometimes ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر vocab ہے وہ آ جاتی ہے adms آ جاتے ہیں pair of words آ جاتے ہیں اس book کو آپ نے مکمل کرنا ہے اس book کے علاوہ دوسری book اگر میں انگلیش کے حوالے سے بات کروں تو وہ کاروان کی mcq کی book ہے انگلیش کے بعد دوسرا portion سب سے اہم جو ہے وہ ہے جی math کا portion اب math کا portion جو ہے اس کو کیسے کرنا ہے math کے portion کے لیے یاد رکھئے گا آپ نے basic math کی جو book ہے market میں علمی book کا اس سے مل جاتی ہے وہ لینی ہے یا آپ five class تک جو ہے math کا جو paper ہے جو بھی اس کے اندر text books ہیں کتابیں وہ prepare کریں اس کے بعد تیسری چیز جو math کے بعد آتی ہے جی وہ ہے جی everyday science everyday science کے لیے آپ metric کی journal science کی book لیں گے اگر آپ metric کی journal science جو art students کے لیے ہے وہ prepare کرتے ہیں تو آپ کا یہ ڈی ایس کا جو portion ہے یہ clear ہو جاتا ہے اس کے بعد چوتھا portion جو ہمارے پاس ہے جی وہ ہے اردو کا portion اردو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ student موشنی نہیں کرتے اردو کے لیے آپ کلیتے اردو کی book لیں اب اردو کے portion کے علاوہ next جو ہمارے پاس اگلا portion ہے جی computer ہے computer کی basic book market میں کوئی بھی آپ لے لیں اس میں یاد رکھے گا computer کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی عام طور پر جو computer science کے students نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے computer کا جو portion ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد next portion ہے ہمارے پاس geography کا geography کے portion میں آپ نے پاکستان geography جو ہے فضل کریم صاحب کی book ہے یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے کیونکہ geography کی جو book ہے پاکستانی geography اس پر سوارات بہت آتے ہیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ physical geography میں سے بھی question آئے ہوتے ہیں لیکن geography جو ہے geography کے اندر آپ نے math جو ہے یہ ضرور کرنا ہے اب یہ ہمارے پاس جی total portion بن رہے ہیں six اس کے بعد next portion آتا ہے پاکستان study کا یہ infect history ہے پاکستان history یہ نہیں portion آپ نے اس کو 712 سے شروع کرنا ہے اور آج تک کے دور تک آنا ہے آپ نے پاکستان movement اس کے اندر شامل ہے مغل بادشاہ جتنے گزری ہیں وہ سارے شامل ہیں اس portion پہ بھی آپ نے کافی فوکس کرنا ہے اس کے بعد next ہمارے پاس art number پہ آتا ہے جی Islamic study Islamic study اس کے لئے کوئی بھی آپ سیرسس کی بوکس لے لیں اب Islamic study Islamic نظریہ حیات کی کتاب جو ہے اس کے علاوہ ایک کتاب ہے رائیک المختوم وہ آپ ضرور کتاب پڑھیں یہ ہمارے پاس ہو جاتے ہیں جی یہ total art portion اب اس کے علاوہ next ہمارے پاس آتا ہے جی ninth number پہ current affair کا current affair کا جو portion ہے یہ آپ نے newspaper daily پڑھنا ہے دس نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے جی journal knowledge کا portion journal knowledge کے لئے آپ پی پی ایسی کے ایک کتاب ہے پی پی ایسی sold past papers یہ advanced publisher کی بھی ہے گوگر والوں کی بھی ہے یہ کتابیں آپ نے لینی ہے یعنی ہم نے totally یہاں پہ دس portion جو ہیں discuss کی ہیں سب سے پہلے انگلیش math everyday science اردو computer اس کے بعد geography پاکستان study Islamic study current affair اور journal knowledge اب یہ دس portion جو ہیں یہ آپ نے بڑے فوکس سے کرنے ہیں بڑے دھیان سے کرنے ہیں اب اس کے لئے ہمارے پاس اگر ہم market پہ جاتے ہیں تو بہت ساری books بھی ملتی ہیں اب ان books میں یاد رکھیے گا یہ ایک book جو ہے journal knowledge کی جو میں نے بتائی ہے پی پی ایسی کے پاس پیپر اور ایف پی ایسی کے salt past papers یہ کتاب آپ نے ضرور دینی ہے اس کو آپ نے daily پڑھنے ہیں کیونکہ جب تک آپ daily نہیں پڑھیں گے ultimate آپ بھول جائیں گے اخبار کا جو study ہے وہ آپ نے ضرور کرنی ہے اس کے بعد پھر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ students کو زیادہ focus کس چیز پہ کرنا چاہئے دیکھیں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 8 portion ہے نا 10 سے لے کے 3 تک یہ ہر student کرتا ہے زیادہ problem english اور math میں آتی ہے چاہے تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ teacher سے رابطہ کریں چاہے آپ خود کریں لیکن اسی portion میں آ کے جو آپ کا merit کا فرق ہے وہ آتا ہے english اور math میں جو english اور math نہیں کرتے باقی سارے portion انہیں کیے ہوتے ہیں ساری انہوں نے بکس پڑھی ہوتے ہیں لیکن یہ دو portion اوپر والے میں جو ہے وہ merit کا فرق آجاتا ہے suppose ایک student ہے اگر ہم ہر portion کے دس دس نمبر بھی کرتے ہیں تو 80 جو نمبر ہیں وہ تو تیار ہیں ان کے فرق یہاں پہ آ جاتا ہے english اور math کے اندر اس لیے اس پہ آپ نے special focus کرنا ہے اب ہماری academy سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی students کام یاب ہوئے ہیں وہ یہ 8 portion کے لابہ ان دو پہ ہمارا focus کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس portion میں آکے جو ہے وہ آپ کا merit بنیتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے گھنٹے آپ کو study کرنی چاہئے دیکھیں جتنا time آپ maximum دے سکتے ہیں اتنے گھنٹے ہی study کرنی یہاں پہ competition جو ہے یہ بہت زیادہ ہے جب تک آپ competition میں مکمل طور پر focus نہیں کرتے آپ competition کا جو امتحان ہے اس کو clear ہی نہیں کر سکتے اب یہاں پہ یہ نہیں کہ آپ 50 number لینے بلکہ اگر merit میں یہاں پہ بندہ 20,000 پیپر دے رہے تو 20,000 میں آپ نے first 20 میں آنے اور 20 میں بھی جب انٹرویو ہونا ہے تو آپ first number پہ آنے پھر بات ہے کہ جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسی students ہوتے ہیں لیکن ان کو پیپر نہیں آتا ہوتا وہ ٹکہ لگا کے آ جاتے ہیں ٹکے میں بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھی گا چاہے negative marking مارکنگ نہ ہو آپ نے جو question ہے وہ 100 کا 100 ہی کر کے آنا ہے اور جب بھی آپ پیپر دیتے ہیں یاد رکھی گا ایک تو پیپر آپ نے نہیں کوئی بھی چھوڑنا دو پیپر دیں گے تین پیپر دیں گے چار پیپر دیں گے ایک تو آپ کو experience حاصل ہوتا ہے کے examiner پوچھ کیا رہا ہے اس کے بعد آپ کو جو آپ کی week areas ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو clear کیسے کرنا جب تک آپ خود exam نہیں دیتے تب تک کامیابی یہ مشکل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں جو بھی آپ نے پوچھنا ہو میرا آپ نمبر نوٹ کر لیں 0345464423 اور ہماری اکیڈمی لاہور میں آپ کسی بھی وقت مجھے کال کر سکتے ہیں ورسپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ سے جز چاہتے ہیں اللہ حافظ